بعض لوگ لائٹنگ کے لئے کنڈا لگا لیتے ہیں بجلی کے تاروں سے ڈیریک کوئی میٹر یا کوئی اوفیشل ترکیب نہیں بناتے تو کنڈا لگانے والے یہ شائع سمجھتے ہیں کہ یہ کنڈا چونکہ ہم اپنے گھر کے لئے تو لائٹ کرنے ہی رہے ہیں ہم تو جشنیں ویلا دیتے ہیں ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں تو سارے مسلمانوں کا جشن ہے تو گر یہ ہم لائٹوں سے کنڈا مطلب یہ لے لیتے ہیں تو یہ تو کنسا ہم نے اپنے گھر کے لئے لیا ہے تو جشنیں ویلا دیتے ہیں سب پڑے محلے کو پتا ہے سب نے مل جل کا دچارہ گا کیا ہے تو یہ کنڈا لگانے کنڈا لگا کر لائٹی جلانا بجلی کے تاروں سے یہ کیسا ہے کنڈا جو ہے یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور گورنمنٹ کی بجلی یہ چوری کرنے کا ذریعہ ہے خالی جشنیں ویلا دیتے ہیں یہ اپنے گھر میں بھی اس طرح کرتے ہیں کراچی میں اپنے گھر دوسروں کے گناہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ جن علاقوں میں یہ زیادہ کنڈے ہوتے نا ان میں وہ لورڈ شیڈنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے اپنے کراچی میں تو یہ نوٹ کیا ہے سنا بھی یہ کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کنڈے والے وہ ہوتے ہیں ان کنڈے والوں کی وجہ سے جو بیچارے شریف لوگ ہیں تو وہ بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں تو یہ کنڈے لگا کر جو بھیلی حاصل کرتے ہیں یہ ظاہر ہے ایک طرح کہ چور ہی ہے نا بھیلی چور ہی کری جو چور ہی کرے وہ چور تو چور مت بنیں شاہوکار بنیں اچھے بندے بنیں نہ گھر کے لیے کرنا ہے نہ جلسوں کے لیے کرنا ہے نہ نافخانیوں کے لیے کرنا ہے نہ جشنے وزادت کے چراغاں کے لیے کنڈے لگانے کوئی بھی یہ دیکھیں اپنا ایونٹ ہو چاہے شادی ہو چاہے کوئی میت ہو کنڈا نہیں لگانا گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے اپنا بجلی فراہمی کا ادارہ اس سے رابطہ کریں وہ جشنے وزادت کے موقع پر باقاعدہ میٹر لگا دیتے ہیں آپ چراغا کریں اور اس میٹر کے مطابق پیمنٹ جو بھی ہے ایک طریقہ کار جو ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق آپ چلیں اصول کے مطابق ورنہ تو سواب کیسے ملے گا چوری کی بجلی سے آپ کریں گے تو الٹا گناہ ہو رہا ہے